اسلام علیکم دیسے سید امات گلانی آج کی اس ویڈیو میں ہم بہت امپورٹن ٹاپک کی بات کریں گے ناؤن فریز یہ گرامر کا کافی امپورٹن ٹاپک ہے اس میں کافی لوگ کنفیوز بھی ہو جاتے ہیں ناؤن فریز کو جب وہ دوسرے فریز کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں اس میں کنفیوز بھی ہو جاتے ہیں اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ ناؤن فریز کیا ہے اس کی ڈیفینیشن کیا ہے اور اس کا یوزیج کیا ہے اور کون سی ناؤن فریزز بہت سی کومن جگہ پہ یوز ہوتا ہے مطلب کون سی کومن اگزیمپلز ہیں ناؤن فریزز کی جو اگزیمز میں آتی ہیں جو ڈیفرنٹ بکس میں ہمیں نظر آتی ہیں ان کو ہم پہچانیں گے کیسے تو شروع کرتے ہیں ناؤن فریز کی سب سے پہلے ڈیفینیشن کو دیکھتے ہیں ناؤن فریز is a phrase that has a noun as its head and performs the same grammatical function as noun فریز کیا ہوتا ہے میں نے اس سے پہلے کی ویڈیو میں بتایا تھا کہ phrase اور clause میں کیا ڈیفرنس ہے تو phrase جو ہے وہ ایک ایسا group of words ہے جس میں subject اور verb نہیں ہوتا تو مطلب noun phrase ایسا phrase ہے جس میں noun ہوتا ہے اور وہ noun head ہوتا ہے مطلب main part ہوتا ہے اور وہ اس کا جو grammatical function ہے وہ بھی noun کا ہوگا کیونکہ noun phrase ہے تو وہ سارا کا سارا phrase جو ہے وہ noun کا function ہی play کر رہا ہوگا اب اس example کو دیکھیں the man in the car اس میں the جو ہے وہ modifier ہے man جو ہے وہ head noun ہے مطلب main noun ہے in the car یہ باقی rest of sentence ہے اب noun phrase کیا کرتا ہے noun phrase کسی بھی noun کو اور specific کر دیتا ہے مطلب اگر ہم اس کو man کو دیکھیں اور اگر آپ the کو نہ دیکھیں صرف man کو لیں تو یہ ایک noun ہے تو man کوئی بھی بندہ ہو سکتا ہے کوئی بھی جنرل آدمی ہو سکتا ہے لیکن جب ہم اس کے ساتھ modifier لگا دیتے ہیں the man تو یہ ایک خاص آدمی بن گیا کسی خاص آدمی کی بات کی جا رہی ہے تو noun phrase جو ہے noun کو اور specific کر دیتا ہے modifier جو ہے وہ give specific information about the head یہ جو head noun ہوتا ہے اس کے بارے میں جو modifier ہیں وہ information ہمیں زیادہ دیتے ہیں اس کو specific کر دیتے ہیں تو اس situation کو یہ جو situation ہے یہ create کر دیتی ہے noun phrase کو اب the man in the car میں the اور man ان دونوں کو ملا دیں تو یہ آپ کا noun phrase بن جائے گا مطلب modifier plus head noun جو ہے وہ noun phrase ہے آگے examples میں آپ کو بتاؤں گا کون سی common examples ہیں تو آپ کو اور بھی clear ہو جاؤ سب سے پہلے determiner plus noun کہیں پر آپ کو determiner کے ساتھ noun نظر آجائے تو یہ noun phrase ہوگا جیسے کہ my friend has bought a car اس میں my جو ہے determiner ہے friend جو ہے وہ noun ہے یہ دونوں ملا دیں تو یہ noun phrase بن جائے گا جیسے my friend اب my friend اس پورے sentence میں noun phrase ہے کیونکہ یہ determiner اور noun سے بنائیں اسی طرح those houses are very expensive اب those جو ہے determiner ہے houses جو ہے noun ہے those houses دونوں کو ملا دیں تو یہ noun phrase بن جائے گا تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ determiner اور noun اگر اکٹھے آجائیں تو یہ noun phrase ہوگا اس کے علاوہ adjective plus noun اگر adjective اور noun آپ کو کئی اکٹھے نظر آئیں تو وہ بھی noun phrase ہوں گے جیسے کہ my closest friends have bought a new house in the village تو closest جو ہے وہ adjective ہے friend جو ہے وہ noun ہے تو closest friends دونوں کو ہم نے ملا دیا یہ بن گیا noun phrase یہاں پہ new جو ہے adjective ہے house جو ہے وہ noun ہے دونوں کو ملا دیا ہم نے تو یہ بن گیا noun phrase تو دوسرا point یہ ہے کہ adjective plus noun is کو آپ نے mind میں رکھنا ہے کہ یہ دونوں اگر ایک ساتھ آجاتے ہیں تو یہ بناتے ہیں noun last میں quantifier plus determiner plus noun اگر آپ کو کہیں quantifier کے ساتھ determiner اور اس کے ساتھ noun نظر آئے یہ بھی noun phrase ہوگا جیسے all these students are waiting for the class اس میں all جو ہے quantifier ہے these جو ہے وہ determiner ہے students جو ہے وہ noun ہے تو all these students quantifier determiner plus noun یہ تینوں جو ہے مل جائیں تو یہ noun phrase بناتے ہیں تو یہ بھی آپ نے mind میں رکھنا ہوگا کہ کہیں پر آپ کو quantifier کے ساتھ determiner اور اس کے ساتھ noun نظر آئے تو وہ بھی آپ کا noun phrase ہوگا noun phrase کا function کیا ہے یہ ایک ایسا group of words ہوتا ہے کہ جو noun کا function ہی play کرتا ہے noun کا role ہی play کرتا ہے so this was all about noun phrase and I hope you have got it thank you very much موسیقی